اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم لا عدائم لا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلو الاخدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قال ربک للملائکت انی جاعلن فی الارض خلیفہ قال و تجعل فيها من يفسد فيها و يفق الدماء و نحن نصبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هاولئی ان كنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انتا العليم الحكيم قال يا آدم انبئوهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال علم اقول لكم انی عالم غیب السموات والارض وعلم ما تبدون وما كنتم تبتمون صادق الله العلی العظيم ہماری گفتگو سور بخرا کی ان چار آیتوں میں کہ جو ایک دوسرے سے متصل ہے اور جس میں خدا بند مطال نے چند پیغامات جو اس آیت میں موجود ہیں کہ بات کی طرف اشارہ کیا بات کی طرف اشارہ کیا کہ اور بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ خدا بند مطال ان آیتوں میں اپنے خلیفہ اور جانشین کا ایک حد تک کرائٹیریا بیان کر رہا ہے اور جو ملائکہ کے ذہن میں یا ملائکہ کے خیال میں جو کرائٹیریا تھا خدا ایک حد تک اس کو ڈینائل کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اور اس کرائٹیریا کو گویا رد کر رہا ہے آیت نمبر تیس کہ تقریباً اس کا بیان ہم نے تقریباً مکمل کر لیا اور ایک پیغام جو گزشتہ گفتگو میں لیکٹر میں ہم نے اشارہ کیا اس آیت سے اور دوسرا پیغام یا دوسرا نکتہ کہ جو ظاہر قرآن ہے جو ظاہر قرآن ہے کہ فرشتے خلیفہ ہونے کا کرائٹیریا تذبیح اور تقدیز کو قرار دے رہے ہیں خب ایک حد تک دیکھیں ظاہر قرآن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر قرآن یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک حد تک خلیفہ ہونے کا کرائٹیریا تذبیح اور تقدیز کو قرار دیا خدا ون مطال فرشتوں نے خلیفہ ہونے کا کرائٹیریا تذبیح اور تقدیز کو قرار دیا خلیفہ ہونے کا اچھا اب ظاہر اگر آیت دیکھیں تو کہیں یہ خدا ون مطال نے تذبیح اور تقدیز کا انکار نہیں کیا کہ تذبیح اور تقدیز خلیفہ ہونے کا کرائٹیریا ہے یا نہیں سہی ظاہر قرآن کی آیت کیا ہے جو آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 خدا ون مطال اپنے خلیفہ ہونے کا کرائٹیریا علم کو قرار دے رہا ہے علم کو قرار دے رہا ہے یہ تو ظاہر قرآن کی آیت ہے لیکن جب ہم روایت کو دیکھتے ہیں تو روایت سے تھوڑا سا ہٹ کر ممکن نتیجہ ہمارے سامنے آئے کہ وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ ان روایت کو ان چار آیت کے ساتھ تھرڈی 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 کہ چار آیتیں اس پورے قصے کو بیان کر رہی ہے یہاں پر ایک نقطہ کی خدمت میں آلٹ کر دوں کہ قرآن کی تفسیر میں اب تفسیر کہیں ظاہر قرآن کہیں وہ ساری گفتگو کے جس کو ہم نے پہلے تفسیر شروع ہونے سے پہلے جس پر ہم نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ قرآن کس طرح سمجھنا ہے کیا قرآن سمجھنے کا کرائٹیریا ہے جس میں ہمارا ایک اہم ترین جو زور تھا وہ ظاہر قرآن تھا ظاہر قرآن ہمارے لئے جو حجت ہے وہ ظاہر قرآن ہے لہذا صحیح ہے کہ روایات ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بالخصوص ان روایتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں جو کسی طرح آیت کے معنی کو مزید سمجھا رہی ہے روایات یا ممکن روایات جو ہے وہ اس طرح بیان کر رہی ہو کہ جو ظاہر قرآن سے سمجھ میں نہ آتا ہو یا ممکن ہے قرآن کا ظاہر خاموش ہو یہ بہت اہم نقطہ ہے بہت سی مقامات پر قرآن کا ظاہر خاموش ہے ہم کچھ نتیجہ نہیں نکال سکتے یہ بہت امپورڈنٹ ہے اور جب ہم قرآن پڑھیں قرآن کی آیات کو سنیں قرآن پڑھیں قرآن کی آیات کو سنیں تو ہم یہ دیکھیں کہ مثلا اگر مجلس میں یہ آیات پڑھی جا رہی ہے تو کیا قرآن کی آیت کا یہی ظہور ہے یا یہ ظہور نہیں ہے یہ بہت امپورڈنٹ ہے بہرحال کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تو آیت نمبر تیس تقریباً ہم نے مکمل کر لی اور بات واضح ہو گئی آیت نمبر تیس کی حد تک کہ خلاصہ یہ ہو گیا کہ فرشتوں نے تذبیع اور تقدیس کو خلیفہ ہونے کا کرائٹیریا قرار دیا خدا نے فلحال اس آیت کے این میں ایک جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب دو چانس ہے ایک چانس یہ ہے کہ تذبیع اور تقدیس اصلاً کرائٹیریا ہی نہیں ہے خلیفہ بننے کے لئے یعنی کرائٹیریا نہیں ہے ظاہر خدا کا مقرب بندہ تذبیع اور تقدیس تو کرے گا لیکن تذبیع اور تقدیس کرائٹیریا نہیں ہے یا ایک احتمال یا دوسرا احتمال وہ یہ کہ فرشتوں کا یہ خیال غلط ہے کہ وہ تذبیع کرنے والے ہیں اور وہ تقدیس کرنے والے ہیں اور ان کے علاوہ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی ایسی تذبیع اور تقدیس نہیں کرتے ہیں تو یہ دو احتمال ہو سکتے ہیں تو کیا یہ دو احتمال پوسیلیٹی نمبر ون کہ یعنی کسی چیز کی دو پوسیبلیٹی ہیں کہ خدا وند مطال انہی عالم مال تعالم ان کہہ رہا ہے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں تمہارا جو خیال ہے کہ تم تذبیع کرتے ہو یہ کرائی ٹیریا ہیں خدا اس کو ڈنائی کر رہا ہو ایک یہ کہ اس کو ڈنائی کر رہا ہو اور کرائی ریا علم کو قرار دے رہا ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے یہ ابتدائی طور پر میں دو احتمال بیان کر رہا ہوں دوسرا احتمال یہ ہے کہ فرشتو کا یہ خیال کہ ہم ہی صرف تذبیع اور تقدیز کرنے والے ہیں خدا تم ہی نہیں ہو فقط میری تذبیع اور تقدیز کرنے والے بلکہ تمہارے علاوہ بھی تم سے بڑھ کر تم سے زیادہ تذبیع اور تقدیز کرنے والے ہیں اب ظاہر آیت میں جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم قرآن کی ظاہر آیت دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا بند مطال فرشتے جس کو کرائیٹیریا قرار دے رہے تھے خدا بند مطال نے اس کرائیٹیریا کو قبول نہیں کیا اور خلیفہ ہونے کا کرائیٹیریا علم کو قرار دیا یہ ظاہر آیات قرآنی کی پیش نظر یہ جملہ میں نے کہا ہے آیا روایات میں ایسا ہی ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھیں گے شاید ممگی نے کچھ اور نتیجے ہمارے سامنے آئے خوب آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 وعلما آدم الاسما کل لہا کہ خدا بند مطال نے آدم کو تعلیم دی اسما کی ناموں کی ناموں کی تعلیم دی کل لہا تمام کے تمام ناموں کی یہ کل لہا تعقید ہے الاسما پلورل ہے اسم اسم کہتے ہیں توجہ کریں یہاں پر آپ کے خدمت میں ایک نقطہ بیان کروں مثال کے طور پر ایک شخص ہے ایک شخص ہے اس کا نام ہے زید اس کا نام ہے زید تو جو شخص ہے اس کا اسم کیا ہے اس کا نام کیا ہے زید زید اسم ہے اس میں ہوتا ہے ایک مسمہ میم میم سین میم چھوٹی یہ اور کھڑا مسمہ مسمہ کسے کہتے ہیں جس شخص کا نام ہو اس کو مسمہ کہتے ہیں مثلا زید اسم ہے اور زید کا مسمہ وہ شخص ہے یعنی وہ شخص جو خارج میں چلتا پھرتا جو انسان ہے وہ مسمہ ہے اگر کہ ہم مجازن کیا کہتے ہیں ہم اجازن کہتے ہیں زید آ رہا ہے یعنی وہ شخص جس کا نام زید وہ آ رہا ہے صحیح نا وہ شخص آ رہا ہے جس کا نام جس کا اسم جس کا نام زید رکھا گیا ہے تو ایک ہوتا اسم ایک ہوتا مسمہ یا مثال کے طور پر مثال کے طور پر وارٹر پانی پانی لفظ ہے وارٹر لفظ ہے یہ اسم ہے یہ اسم ہے وہ جو خارج میں باہ جو پانی کی حقیقت ہے وہ ہے در حقیقت وہ مسمہ ہے وہ جو گلاس میں پانی ہے وہ مسمہ ہے یعنی جس کا نام رکھا ہے پانی کے ذریعے سے صحیح نا واضح ہے یہ یعنی یہ تو الفاظ کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی نا الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے بلکہ در حقیقت وہ جس کے لیے یہ لفظ رکھا گیا ہے وہ اس کی حقیقت ہے صحیح خوب یہ اس کو سنبھال کر رکھئے گا کہ ایک ہوتا ہے مسما اسم کا پلورل ہے اسما اسما کے اوپر جو الف لام ہے یعنی اس کو کہتے ہیں علف لام ہے استغراق یعنی تمام کے تمام اسما اور پھر کل لاہا اس کی تعقید ہے یعنی خداون دے مطال نے آدم کو تعلیم دی اسما اسما میں سارے کے سارے نام کل لاہا سارے کے سارے خوب سمہ سمہ آتا ہے بعد کے لئے سمہ کتے لئے آتا ہے بعد کے لئے آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا زید آیا پھر بکر آیا توجہ زید آیا پھر بکر آیا تو یہ جو پھر ہے نا پھر یا انگلیش میں کہیں گے then کہ زید آیا then عمر آیا پھر جو عمر آیا تو یہ سمہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے خداون مطال نے اچھا آپ کے خدمت میں یہاں پر اس بات کو عرض کر دوں کہ یہ دو آیتیں بلکہ یہ تین آیتیں 31 32 33 ان تین آیتوں میں ہم اس پورے مطلب کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اور نہیں یہ روایتوں میں بہت زیادہ اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے یہ ایک جملہ بریکٹ میں رکھئے گا کہ اس کی وضاحت آگی جا کے آئے گی خوب سمہ یعنی پہلے خداون مطال نے حضرت آدم کو ناموں کی تعلیم دی انشاءاللہ یہ دیکھیں گے اسما کیا ہیں اسما کیا ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ اسما کیا ہیں اس کے بعد خداون مطال نے ان ناموں کو ارزہ کہتے ہیں پیش کرنا پیش کرنا جیسے اگر کوئی مہمان اگر آئے آپ ٹرے میں اسے چائے پیش کریں تو یہ کہلائے گا ارزہ خداون مطال نے ان ناموں کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے فقالا اس کے بعد خداون مطال نے کیا کہا اچھا یہ جو فقالا یہ جو فے ہیں نا فے دیکھیں عربی بڑی لطیف اور بہت ہی دقیق اور مشکل زبان ہیں باقی زبانیں ہوں گی شاید کوئی مشکل لیکن عربی کا ایک ایک لفظ جو کوئی معنی خیز ہے ایک ایک اس کا اپنا ایک معنی ہے فقالا جب خداون مطال نے ملائکہ کے سامنے ہم ان کو پیش کیا اب کس کو پیش کیا اس کو بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ظاہر ہے قرآن یہ ہے کہ ان ناموں کو پیش کیا ثمہ عرضہم علی الملائکہ فقالا ف یعنی پس ف بھی دین کے معنی میں پس بعد میں یعنی پس کہا خداون مطال نے پیش کیا ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے اور اس کے بعد پس کہا خدا نے ان لوگوں کے تم نام بتاؤ ان لوگوں کے فقالا ام بے اونی یہ ام بے اونی آپ لوگوں نے فرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نبا نون بے حمزہ نبا نبا کا معنی کیا ہے نبا کا مطلب ہے خبر 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 یہ روایت میں ہے کہ یہ جس سورہ نبا ہے نبا العظیم یعنی ولایت امیر المومین امیر المومین اسلام کی خبر جو بہت بڑی خبر ہے تو نبا کا مطلب ہے خبر فقالا فقالا کسے قالا اللہ سبحانہ وتعالی نے پس اللہ نے کہا کیا کہا ام بے او نی یہ ام بے ام بے او یہ ہے آرڈر جس کو عربی میں کہتے ہیں فیلِ امر حکم دینا اور پلورل کے لئے استعمال ہوتا ہے ام بے او یعنی تم سب اے ملائکہ تم سب خبر دو نی مجھ کو کیونکہ بہرحال عربی زبان عربی گرامر سے شاید آپ لوگ کی بہت زیادہ آسنائی نہ ہو لہذا میں اس کی بہت اور مزید اس کی ترقیب یا اس کو مزید کھول کے بیان نہیں کر سکتا ہوں لیکن اس کو کہیں گے فیلو فائلو مفہول ام بے اونی ام بے او یعنی اے ملائکہ تم سب مل کر مجھے خبر دو کس چیز کے بارے میں بے اسمائے حاولائی ان تمام کے ناموں کی خبر دو ان تمام کے ناموں کی خبر دو یہاں تک آیت انشاءاللہ واضح ہے یعنی ترجمہ کم از کم ایک ہر تک واضح ہو گیا خدا نے کیا کہا اے ملائکہ تم لوگ مجھے خبر دو ان کے ناموں کی کن کے ناموں کی جن کو خدا نے پیش کیا علامہ طبعہ طبعہ نے یہاں پر ایک نکتہ بیان کیا کہ بزاہر ظاہر آیت بھی یہی ہے کہ اگرچہ شاید انہوں نے بہرحال دیکھتے ہیں کہ خدا نے توجہ کریں آیت کو پھر سے پھر سے آیت کو میں ریپیٹ کریں خداوند مطال نے حضرت آدم کو تعلیم دی ناموں کی کلہ سارے کے سارے ناموں کی پھر ارغہم علی الملائکہ اس کے بعد خداوند مطال نے اس کے بعد خداوند مطال نے پیش کیا دیکھیں عربی قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے سمہ ارازہم ارازہ کا مطلب کیا ہے پیش کرنا خدا نے پیش کیا کس چیز کو پیش کیا جب آپ مہمان آئے تھے تو آپ نے کیا پیش کیا تھا چائے پیش کی تھی خدا نے کیا پیش کیا ہم ہم اب یہ ہم کیا ہے ہم یعنی ان کو پیش کیا وہ ان کو کون ہیں ارازہم یعنی ان کو پیش کیا خدا نے ملائکہ کے اوپر ملائکہ کے سامنے دیکھیں اگر آپ کی سامنے کوئی قرآن کا ٹرانسلیشن ہے تو ٹرانسلیشن میں کیا لکھا ہے مثلا یہ پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا اب کن سب کو کن سب کو آیا اسما کو پیش کیا یا مسمعہ کو پیش کیا آپ کے لئے اسم اور مسمعہ واضح ہونا چاہیے مثال دوں میں آپ کو ایک دفعہ آپ نے کہا آپ نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا پیش کیا تو اس کو کہتے ہیں نام پیش کرنا ایک دفعہ آپ نے اپنے بیٹے کو مہمان کے سامنے پیش کیا تو اس کو کیا کہیں گے مسمعہ علی کو پیش کیا مسمعہ کو پیش کیا تو اب یہاں پر آیت میں ہے سمعرغہم علی الملائکہ خداوند مطال نے ان سب کو پیش کیا تو ناموں کو پیش کیا یا مسمعہ کو پیش کیا اور ظاہر بیٹ نہیں ہے اور جیسا کہ علامہ طبعہ طبعہی نے بھی یہ ان کی عبارت سے یہ لگتا ہے کہ ان مسمعہ کو پیش کیا عرغہم ان مسمعہ کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے اور پھر ملائکہ سے کیا کہا امبعونی تم لوگ مجھے خبر دو اے ملائکہ تم لوگ مجھے خبر دو ان کے نام تم بتاؤ اب تم ان کے نام بتاؤ مجھے فقالا انبیونی نئی کا توجہ کریں دیکھیں علامہ طبعہ طبعہی نے بہت سو زائر جو مانا کیا ہے کہ ملائکہ کو نام پیش نہیں کیے بلکہ مسمعہ پیش کیے جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پر آپ کے پانچ بیٹے ہیں آپ نے آنے والے مہمان کے سامنے پانچ بیٹوں کو پیش کیا اور کہا کہ بتائیے ان پانچوں کے نام کیا ہے بتائیے ان پانچوں کے نام کیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا خب ظاہر قرآن کے آیت بھی کیا ہے یعنی بیٹوں کو پیش کیا نہ کہ ناموں کو پیش کیا سمع رضوہم علی الملائکہ اس کے بعد ان مسمعہ کو پیش کیا اور پھر کیا کہا فقالا انبیعونی پھر خدا نے ملائکہ سے کیا کہا بے اسمائے ہاولائے ان سب کے ان پانچوں بیٹوں کے نام بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ توجہ کیا خوب یہاں تک ہم قرآن کی آیت کا ظاہری معنی ایک حد تک سمجھ رہے صحیح کہ خدا نے آدم کو اسماء کا علم دیا اس کے بعد ان مسمعہ کو بے حسب ظاہر ان مسمعہ کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد ان ملائکہ سے ان مسمعہ کے ناموں کو دریافت کیا خدا اند مطال نے اور ایک جملہ کہا کیا ان کن تم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اگرچہ دعوے نہیں آیا یہاں پر لیکن ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اب مجھے بتاؤ ان مسمعہ کے نام بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ خوب یہ ایت ٹکڑا امپورڈن ٹکڑا ہے اچھا ملائکہ اب ظاہر ہے قرآن کی آیت ملائکہ نے کون سا دعوے کیا کہ جس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ خوب ظاہر میں تو کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے لیکن ایک دعویٰ موجود ہے نا یعنی ڈائریک ظاہر سے میری مراد ہے کہ سراحت کے ساتھ نہیں ہے لیکن آیت سے واضح ہے کہ فرشتوں کا دعویٰ کیا تھا فرشتوں کا دعویٰ سادھے الفاظ میں یہ تھا کہ ہم اہلیت رکھتے ہیں خدا یا تیرے خلیفہ ہونے کی تیرے جانسین ہونے کی خدا ہونے مطال نے سمپل سمپل ایک امتحان لیا ایک ٹیسٹ لیا ایک ٹیسٹ لیا اور کہا کہ اور کیا کہا کہا کہ اگر تم سچے ہو یعنی کیا مطلب تم سچے ہو یعنی تم اپنے دعوے میں سچے ہو کونسا دعویٰ کہ تم استحقاق رکھتے ہو تم حق رکھتے ہو کہ خلیفہ بنو زمین پر تو بھی اس کے نام بتا دو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو صحیح آپ توجہ کریں خوب یہ ایک جنرل ترجمہ ہوا صحیح اور عام طور پر میرا خیال ہے اکثر مفسرین نے شاید اسی طرح ترجمہ کیا ہے لیکن ایک اور احتمال بھی ہو سکتا ہے ایک اور احتمال بھی ہو سکتا ہے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اگرچہ ظاہر قرآن یہی ہے جو آپ کی خدمت میں ترجمہ کیا اور اکثر مفسرین بھی شاید اور مترجم بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں اور ظاہر قرآن بھی شاید یہی ہو لیکن ممکن ہے قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی تم تذبیع اور تقدیس کرنے والے ہو اگر تم تذبیع اور تذبیع کرنے والے ہو تو پھر ان کے نام بتاؤں آپ کی خدمت میں میں نے اگر یاد ہو تو اوپر ایک نکتہ بیان کیا تھا خوب توجہ کریں کہ آیا خلافت کا کرائٹیریا علم ہے جیسے ظاہر آیت ہے تو پھر یہاں پر فرشتوں کا یہ تواہم کہ تذبیع اور تقدیس کرائٹیریا ہے خلیفہ کا ہونا قرآن اور خدا اس کو ڈینائے کر رہا ہے یا خدا مند مطالقی اس کو ڈینائے کر رہا ہے کہ تمہارا یہ جو خیال ہے کہ تم تذبیع اور تقدیس کرنے والے ہو یہ خلط ہے حقیقی تذبیع اور تقدیس کرنے والا کوئی اور ہے حقیقی تذبیع اور تقدیس کرنے والا کوئی اور ہے تمہارا خیال ہے کہ تم تذبیع اور تقدیس کر رہے ہو تو حجر کیا آپ نے خب یہاں پر بھی ان کنتم صادقین میں بھی یہی ہے کہ اگر تم سچے ہو یعنی کسی چیز میں سچے ہیں دو احتمال ایک احتمال جو ظاہر قرآن ہے کہ تم بے حسن بے ظاہر ظاہر قرآن ہے کہ تم کیونکہ جب ہم بھی قرآن کی آیت کو پڑھ رہے تھے تو شاید ابھی سے پہلے تک ہم بھی یہی ترجمہ ذہن خطور کر رہا تھے اس لئے میں اس کو ظاہر قرآن کہہ رہا ہوں کہ ظاہر قرآن شاید یہ ہو کہ ان کن تم صادقین یعنی تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم حق رکھتے ہو خلافت کا خلیفہ ہونے کا پس ان کن تم صادقین یعنی اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ تم حق رکھتے ہو خلیفہ بننے کا کیونکہ تم تذبیع اور تقدیز کرتے ہو دوسرا جو اس کا مانا ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے خبر دو ان مسمع کے ناموں کی اگر تم سچے ہو کہ تم تذبیع اور تقدیز کرنے والے ہو تمہارا یہ خیال یہ غلط ہے کہ تم تذبیع اور تقدیز کرنے والے ہو کیونکہ تذبیع اور تقدیز کرنے والے ہستیاں دوسری ہیں یہ جو میں آپ کی خبر میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر سے یہ خلاف ظاہر ہے لیکن اس کے سپورٹ میں بعض روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس لئے اور اس روایات کو میں ممکن ہے بعد میں آپ کی خطبت میں پیش کروں پس امید ہے کہ یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی اچھا اب توجہ کریں توجہ کریں یہ اس آیت میں کیا ہوا خداوند مطال نے حضرت آدم کو ناموں کی تعلیم دی اچھا یہاں پر ظاہران علامہ طبعہ طبعہی نے ان ناموں کو بھی مسمع کے معنوں میں لیا ہے ظاہران جو مجھے ان کی عبارت ابھی فیلال یاد ہے ظاہران تو یہ تو خلاف ظاہر ہے کیونکہ ظاہر قرآن آیت کیا ہے ظاہر قرآن کی آیت یہ ہے کہ خود ناموں کو پیش کیا حضرت آدم کو مسمع کو پیش نہیں کیا ناموں کو پیش کیا ناموں کی تعلیم دی ناموں کی تعلیم دی اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض روایات میں جہاں پر اسما سے مراد اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام چونکہ خود ہے اسما میں ہم دیکھیں گے یہ روایات کہ اسما سے مراد کیا ہیں بعض روایات اسما سے مراد آئیم آئی اتھار علیہ السلام اب آئیم آئی اتھار علیہ السلام کی زواتِ مقدسہ کو کی معرفت دی اس کی سراحت کے ساتھ میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی ظاہران یا نام پیش کیے جیسا کہ بعض روایتوں میں بھی استفادہ ہوتا ہے کہ پانچوں پنجتن کے نام حضرت آدم کو تعلیم دی ہے خوب اب یہاں پر توجہ کریں اس آئیت کو ظاہری ترجمہ ہم نے دیکھا اور اب ہم اس آئیت کو تھوڑا تھا کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کیا ہوا اس آئیت میں کچھ سمجھ میں آیا کہ ایک طرف خداوند مطال نے حضرت آدم کو ناموں کی تعلیم دی اس کے بعد خداوند مطال نے ان کو پیش کیا یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ پر بیان کر دوں آیا ہے ارازہم ہم یہ ہم پلورل کی زمین ہے زمیر ہے ارازہم علی الملائکہ یعنی ان لوگوں کو یا ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا یہ ہم کی زمین کہاں لوٹ رہی ہے یہ ہم کا اشارہ کہاں جا رہا ہے آیا اسماں کی طرف جا رہا ہے تو ظاہر آیت یہ کہ یوں ہونا تھی ارازہا کہ خدا نے ان نام ارازہا ہونا چاہیے تھا جساں کلہا آیا نا کلہا یہ ہے الف ہا تو یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا ارازہا ہم کی جگہ ہا ہونا چاہیے تھا ارازہم کی جگہ ارازہا ہونا چاہیے تھا تو لہذا یہ خود ظاہر آیت ہے ظاہر آیت اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ یعنی ان ناموں کی ہستیوں کو پیش کیا ہم ان مسمعہ کو پیش کیا یہ ایک دلیل کہ ہم سے مراد مسمعہ ہے اور دوسری دلیل کہ ہم سے مراد مسمعہ ہے آگے کیا آیا بے اسمائے ہاولائی ان لوگوں کے نام بتاؤ ان چیزوں کے اب ہاولائی بے حضر بے ظاہر ہاولائی صاحبانِ عقل کے لئے آتا ہے اگرچہ اس نکتے کو میں بعد میں مزید کنفرم کر کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا ہاولائی کو لیکن توجہ کریں ام بے اونی بے اسمائے ہاولائی یعنی ان لوگوں کے نام کو بتاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کی کہ آپ اپنے کمروں سے پانچ بچوں کو لے کر آئے اور کہا کہ ان بچوں کے نام بتاؤ تو اس طرح کی سے سوال ہوگا نا تو اس کا مطلب آپ نے کیا پیش کیا ناموں کو پیش کیا یا مسمعہ کو پیش کیا اور معلوم ہے کہ مسمعہ کو پیش کیا سینا پس ان دو قرینوں سے پتا چلتا ہے کہ عرضہم یعنی وہ مسمعہ مراد ہے وہ مسمعہ مراد ہے اور ظاہر حضرت آدم کو ناموں کی تعلیم دی سینا ناموں کی تعلیم دی اب ناموں کے ساتھ مسمعہ کی بھی معرفت دلائی یا نہیں دلائی آیت کچھ بیان نہیں کر رہی ہے خوب توجہ کریں دیکھیں بڑی سمجھنے کے اعتبار سے مشکل آیت ہے یہ سمجھنے کے لئے سے تھوڑی سی مشکل آیت ہے یہ یعنی کیا مطلب سمجھنے کے لئے سے مشکل آیت ہے یعنی اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس آیت کو ہم کس طرح تصور کریں خداوند مطال نے حضرت آدم کو نام سکھا ہے سوال ملائکہ سے کیا صحیح اور یہ کہا کہ بتاؤ ان کی نام کیا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو صحیح تو اب یہاں پر ایک سوال ہے کوشش کریں گے کہ دیکھیں ہم اس کا جواب حاصل کر سکتے یا نہیں کر سکتے ورنہ ہم یہی کہیں گے کہ رُد دع علمو الہ آہل ہی کہ یہ تو سکھایا حضرت آدم کو امتحان لیا ملائکہ کا امتحان لیا ملائکہ کا اور ملائکہ سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم بتا دو اگر تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو تم بتا دو ان کے نام کیا ہے تو دیکھیں ظاہر آیت تو یہ کہ ہمیں اس سے زیادہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ظاہر آیت کیا ہے ظاہر آیت یہ ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بس یہیں پر ہماری حد اور حدود آ کر رک جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم کچھ سمجھتے ہیں تو قرآن کی ظہور سے نکالنا ہوگا پھیکم پھاک نہیں کرنی ہوگی توجہ کر رہے ہیں خدا نے حضرت آدم کو نام سکھا ہے مسمع کر تذکرہ نہیں ہے نام سکھا ہے اس کے بعد ظاہر یہ ہے کہ ان مسمع کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے اس کے بعد خدا نے یہ کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان مسمع کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو صحیح یہ ہو گئی آیت نمبر 31 آیت نمبر 32 قالو فرشتوں نے کیا کہا میں سے بھی اس کا فلال آج ترجمہ کرتا ہوں قالو ان فرشتوں نے کیا کہا سبحان کا سبحان یعنی سبحان یہ تصویح ہے کا یعنی تیری ذات پاک اور پاکیزہ ہے تیری ذات پاک اور پاکیزہ ہے یہاں پر مجھے کوئی روایت نہیں دکھی اب یہ ایک سوال ہے کیوں فرشتوں نے سبحان کا لفظ استعمال کیا کیوں سبحانہ کا لفظ استعمال کیا یہ جو ہے وہ اس کو ہم اگلی دفعہ بیان کریں گے اور فرشتوں یہاں پر کہا کہ ہمارے پاس اتنا ہی علم جتنا ہمیں تو نے دیا ہے اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس آیت کو اور ان دو آیتوں کو کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ اس کو سمیٹ کر ان کو خدم کریں وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین